مرک بٹلز بنانا ہمیں سکھائیں تو وہ ہم نے آج آپ کو یہ بہت ہی اچھا اور بہت تین بنانے کا سوچا اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں ان کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو مکتب طریقے سے پیش کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوں گا دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے بوٹلیں ہم نے بوٹلز لے لیے اس پر مکتب قسم کے آپ نے سٹریگر نگا دینے یہ ریبین آتا ہے مارکٹ سے ریبین نگا لیں پہلے اچھی طرح بوٹلوں کو دھولیں کسی بھی کمپنی کی لے لیں بوٹل اور اس طرح سے آپ فینسی کر لیں کوئی بھی کسی بھی قسم سے فینسی کر سکتے ہیں بھی ہم نے چھے بوٹلیں بنائیے یہ مل جاتے ہیں ڈککن مارکٹ کے اندر صحیح ہے اچھا جی دودھ ہم نے لے لیا ہے پھر دیکھیں یہ تقریباً ہم نے ڈیڑھ کلو دودھ لیا تھا صحیح اس کو ہم نے تقریباً بیس منٹ ہلکی آنچ پر رکھ دیا پکنے کے لیے اور اس کو ہم آستہ آستہ ہلاتے رہے تاکہ نیچے نہ لگے صحیح یہ میرے خواہ سے تقریباً چھے بوٹلیں یا پانچ بوٹلیں اس کی بھڑ جائیں گے صحیح ہے نا تو ڈیڑھ کلو یہ ہو گیا دودھ آپ کا ہم نے دیکھیں اس پر بڑائی آ رہی ہے بلائی جیسے ایسے بلائی آئی اس کو آپ نے سائیڈ کرتے رہنا ابھی ہم نے اس کے اندر چینی نہیں ملائی کچھ بھی نہیں ملائیا مگر اب جب پک جاتا ہے دودھ اچھی تھا تو پھر اس کے اندر چینی ملائی جاتی ہے یعنی کہ شوگر تو اب ہمیں کیا کیا اس کے لیے چاہیے ہوگا دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کومیل کوئی سا بھی کنٹیسے ملک جو ہوتا ہے یہ لیکوڈ والا دیکھیں یہ اس کے ہم تقریباً یہ بڑے والے چمچے 4 ٹی بل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہو گیا کون فلور 1 ٹی سپون آدھا کپ پانی پچاس گرام پستے بارک چوپ کر لیے پچاس گرام کے قریب آپ نے بادام لے لیے یہ برکو بارک چوپ کر لیے چھے عدد علاچی اس کو ہم نے اس کا چھلکہ پھینگ دیا اور اس کے بیچ کو پیس لیا اچھی طرح اور اچھے قسم کا کیوڑا 1 ٹی بل سپون کے قریب یہاں اگر بہت اچھا ہے تو 1 ٹی سپون اگر نورمر ہے تو 1 ٹی بل سپون وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے آپ کا کیوڑا کیسا ہے صحیح اب ہم نے یہ سب کوئی کر لیا تھا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ لے رہے دیکھیں پانی اس کے اندر ہم نے 1 ٹی سپون یعنی کہ 1 ٹی بل سپون ہے اس کا ہاپ ڈالیں گے 1 ٹی سپون یہ ٹھنٹے پانی میں ہم نے گھول دینا اس کو صحیح گھولنے کے بعد اچھی طرح یہ آپ نے اس میں ملا دیا روت کے اندر چلا گیا آپ کا اب ہم لیں گے چھینگیں دیکھیں بلکل اگر آپ اگر کھولانا خاصتہ آپ شوگر کے پیشن ہیں تو پھر آپ یعنی کہ اس کے اندر سکرار آتی ہے یا کوئی بھی آتی ہے سیکرین جو ہوتی ہے ڈائیٹ شوگر وہ آپ ملا سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر نورمر ہے تو آپ کو پتہ دیکھیں دودھ کی بوتر بھی ہوگی تو بلکل پھیکی تو اچھی نہیں لگیں گے تھوڑی میٹھی ہوگی تو وہ ہی مزے کی لگتی ہے اب چینی ہم تو جیسی پیتے ہیں وہ ویسی ڈالیں گے آپ اگر کم استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کم ڈالنی ہے چینی میں اس کے اندر پھر حال ابھی ڈالوں گا آدھا کپ چینی یہ دیکھیں آدھا کپ چینی میں نے ملا دیا اس کے اندر کیوں کہ ہم نے اس کے اندر کمائل بھی ملانا ہے تو کمائل بھی مٹھا ہوتا ہے کمائل لے لیں یا کوئی سی بھی دوسری کمپنی کا لے لیں نام میں لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں کے اس کے لئے کہ چلے آپ لوگ کو پتہ چل جائے ہم نے آدھا کپ ملا دیا چینی ابھی اس کے اندر ملانے کے بعد اب یہ لیں گے ہم دکھائیں اس کے اندر دکھائیں ملانے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر دیکھیں دیکھیں ایک کپ دو کپ دو کپ پانی ملائیں اس کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ابھی پھر اس کو ہم نے پکانا ہے اگر ہم پکائیں گے تو یہ اپنی اصلی کنڈیشن میں آ جائے گا اگر ہم نے اس میں پانی نہیں ملایا تو یہ وہ یعنی کہ اور اس کو کم ہو جائے گا تو اس کے لئے پھر مزا نہیں آئے گا آپ کو تو یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکانے کے لئے رکھتے ہیں چولے پہ دوبارہ ہم نے اس کو چڑھا دیا تو اب جیسے تھوڑا سا گرم ہو گیا تو ہم نے پہلے کمیل کے تقریباً تین چمچے اب ہم دو اور میں لائیں گے اس کے اندر یہ ہو گئے ہمارے پانچ چمچے کمیل دیکھیں بلائی بھی آ رہی ہے اب اس کو ہم نے تقریباً تقریباً دس منٹ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ اور جیسے بلائی آتی رہی ہم اس کو سیڈ پہ کرتے رہی ہم وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ ایک جب موال آئے گا نا ہمارا تو ہم تھوڑا سا حضہ کر کے اس کو اس کے لئے جو ہمارا علاچی پوڑا یہ علاچی پوڑا ہم نے ڈال دیا اسی طرح ہم نے کیوڑا اسی طرح ہم نے کیوڑا چاہیے اب ہم نے اس کو سیلو کر دینا چولا تقریباً دس منٹ اور پکانا اس کو ہمیں دیکھیں ایسا آپ نے لکڑی کا لے دینا چمچہ جیسے وہ باہر آنا تو آپ نے ایسے نیچے سے نیون ایسے اس کو ہلاتے رہنا تقریباً دو تین منٹ ہلائیں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اب دیکھیں اس کا کلر بھی چین جوڑا ہے تو اس طرح ہلانا یہ دیکھیں تاکہ نیچے نہ لگے یہ کرنے کے بعد اور ہم نے اس کو سیلو کر دینا تقریباً پانچ منٹ پانچ منٹ ایسے پکانا پانچ منٹ سیلو کرنا ہے تمہیں کوئی چورا دکھائیں جو سیلو پہ کیا ہے اب کیا ہوگا جیسے اوپر بڑھائی آتی رہیں تو اس کو آپ نے یہ سائیڈ پہ کرتے رہنا یہ یوں یہ یوں کرتے رہیں گے اس کو اور پھر تقریباً اس کو پھر پانچ سے دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے کہ کیا کنڈیشن ہے تو پھر ہم اس کو بھڑیں گے بوٹلوں کے پر دو سلائز بریڈ کے لے لیں آپ نے صحیح ہے دو سلائز بریڈ کے لے لیں اب اس کو ہم نے اس کا کرام بنانا جس طرح ہاتھ پہ یہ وہ ٹپ بتا رہا ہوں کہ جو کہ دودھ کی دکانوں پہ مشہور مشہور دکانوں پہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے بریڈ کرام نہیں ڈال دیئے گا کہ پتہ چلا بریڈ کرام ڈال دیا سب خراب ہو جائے گا یہ کیوں آپ نے اچھی کریں اس کو لگڑ لے ہاتھ سے اب کرنے کے بعد کیا کرنا ہم نے بند رہا ہے اس کے لئے چوپڑ اور تازے بلکل ہونے چاہیے ایک دن پھرانا ہو جائے گا چل جائے گا سوکا ہوا کہیں ہی ڈالیے گا کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹرنک ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کریں گے جیسے انشاءاللہ آپ بہت اچھا بنے گا ہی آپ کو پہلے ہم اس میں سے اس کا آدھا ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو مس کر دیں جلدی جلدی یہ تھوڑا سا تیز کر دیں چھوڑا دیکھیں 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 یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب بندر یہ صدایت ڈالتا ہے تو اس کا تھوڑا سا چمس اس کے اندر رہی آتا ہے آپ نے جب بھی ڈالنا تو تیزی سے اس کو ہلانا ہے صحیح ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہیں اگر ایسا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب ہم اس کے اندر نکالیں گے چھننی کے ساتھ چھان کے دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے چھاننا ہم نے دیکھیں آپ ستخرف عبر اب اس ناؤل ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چھار لی چھار لی چھم سا رہے ہیں جو ابھی ہیں یہ آپ نے نکال دینا اچھی پہنچے یہ جو بچے کی یہ بلائی اس کے اندر آپ میں ڈال جانا ہے آپ نے پانی لے لینا ہے اسی پتیلی میں اس کو دھوک ہے اس کے اندر یہ جگ رکھ دینا ہے ایسے شیشے کا جگ لے لیں گے اور یہ لکڑی کا یہ ہوگا اس کے اندر آپ نے چلانا ہے اچھی طرح تاکہ اس کا جو بھی گرمی ہے تھوڑی گینس اور تھوڑا سا تھندک اس کی ہو جائے یہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا تو پھر ہم اس کو بوتلوں میں بھڑیں گے ایسے چلائیں تھوڑی تیر بلکو گرم گرم بوتل میں نہیں بھڑیے گا جب نورمر ہو جائے تو پھر جب اس میں سے دھوڑا نکلنا بند ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو بوتلوں میں بھڑنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھڑتا ہوں یہ بوتل نہیں آپ نے بسم اللہ روانے دہیں ایسے رکھیں ایسے رکھیں ایسے رکھیں حیرت تک اب اس کو کھولا اب اس کے نفتشتے پہ ہم ڈالیں گے پس کلار گاڑی بوتا دے بلکل تھنڈی کر کے آپ نے پینا ہے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے گا اگر ہم اس کو کم پکائیں گے تو بنتو جائے گی لیکن وہ کولیٹی نہیں آئے گی یہ بھی میخواہ پچال پچپن روی کی بوتا لائی بیٹھتے ہیں لوگ موسیقی 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 ہے تو آپ کو بہترین کریں گے تقریباً آپ کیوں پانچ بہترین ہو جائے گی نا توڑی توڑی دیں تو یہ اب آپ نے ساری رکھی بہترین یہ لے دیا پستا تھوڑا سا ڈالا کیونکہ پستا بہت مہنگا ہے جس نے سب بہترین نہیں ڈالتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو کی آپ کی پانچ بہترین اندازہ کرنا ہے اب پستا آپ نے چتنا بھی ڈالنا ہے وہ آپ کے اوپر دیکھیں بادام ویسے ڈالنا چاہیں ویسے ڈالنا ہے ایسے تھوڑا تو گیرائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ایک دو دو چھپکیں ڈالنا ہے بادام کی دو چھپکیں ڈالنا ہے دو چھپکیں ڈالنا ہے 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 صحیح جی ہم نے آپ کے لئے بوتلیں بہت ہی مزے گی اب آپ کو پتا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ جب بھی بوتل پینے جائیں گے تو آپ کو دودھ والے اس کو ہلاتے ہیں یوں کٹ کے یہ دیکھیں یہ پکڑا یوں ہلائیں گے گرم گرم وہ کیوں کیا ملائی نکال رہے ہوتے ہیں یا وہ پستہ کہتا ہے ہم پستہ پستہ نہیں ہوتا وہ یہی جو چیز ڈالی ہوتی ہے نیچے بیٹھی ہوتی ہے تو جب بھی آپ نے تھنڈا کٹ کے اس کو پینہ ہے تو اس کو ہلا لینا اچھی طرح صحیح بہت ہی بیتن اور اچھی بنائی ہے مطلے تو اب آپ نے ہمارے چینل جیئے پاکستان کنگ شیف شائی جٹ پہلے کنگ شیف شائی جٹ ٹائپ کریں اور پھر لکھیں جیئے پاکستان تو ہمارا چینل کھل جائے گا یہ ہماری بہت ہی اچھے میرے یعنی کے ویورس بھی بول لے اور شاگر بھی بول لے تو ان کے نام میں یہ کٹتا ہوں ساری اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیونکہ پھر سب کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لیا ہمارا نام نہیں لیا اس لیے تمام جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میرے دوست میرے پرینڈ میری ماں ہیں میری بہنیں سب کے نام یہ میں نے کر دیا ہے اب آپ کا کیا کام ہے اب آپ نے میرے چینل میں آنا ہے جیئے پاکستان کی شریف شائی جٹ کو سبکڑائب کرنا ہے خدا پیس